اسلام علیکم دیکھیں آپ سب جانتے ہیں ہمارا ایک پرگرام ہے بلڈ دو زندگی بچاؤ تو آپ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پرگرام ہے کہ 24 آور آن لائن پرگرام ہے جس میں ہم لوگوں کو بلڈ کے ڈونیشن کراتے ہیں ایک ڈونر پروائیڈ کرتے ہیں کہ الحمدللہ بھی کاریف بھائی کے جو بلڈ نکل چکا ہے کہ اللہ کریں ان کا تمام ٹیسٹ کلیر ہو تو انشاءاللہ بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں گے اور جن کو بلڈ چاہیے وہ ہمارے گوھر بھائی ہیں ان کی سسٹر کے لیے چاہیے تو ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنا بلڈ چاہیے اسلام علیکم علیکم اسلام کتنا بلڈ چاہیے ہو مجھے کم سے کم چاہیے چار بوتریں چاہیے کس کے لیے چاہیے سسٹر کے لیے چاہیے اور میں اللہ بھاگ کا شکرات اگرتا ہوں جو اللہ بھاگ نے آپ کے سے بھائی مجھے دی ہیں جو میرے اتنا کام آ رہے ہیں اس سے پہلے میں وہ ضرور پڑھی جب بھی آپ نے کے بہت کام آیا اور ابھی میں امیجنسی میں میں نے آپ کو فون کر رہا تو آپ نے فورم مجھے لیٹ کا انتظام کر رہا ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے مدد کرتے رہے ہیں بے شک بے آپ لوگ جیسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا کوئی کام بڑھے اللہ بھاگ اس سے آپ کی مدد کرے اور یہ امید ہے اور یہ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ بھاگ آپ کا کام ہر کام میں آسانی کریں آپ کے لئے نمان بھائی کے لئے ہیں خصوصی دعا میں نے لیے اور جو نیرے دے رہے ہیں وہ جو آگے دیتے گئے ہیں ان سب کے لئے میں دعا ہے کہ اللہ بھاگ ان سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں دیکھیں ماشاءاللہ ان کے تاثرات آپ نے سنیں کہ جو بلڈ دیتے ہیں وہ ویسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہی میرا بیغام ہے یہی میری سوچے کہ دیکھیں بلڈ دیا کریں اس سے ڈھرا نہ کریں کیونکہ ایسے نوجوان ہیں جو لوگوں کی مدد کر کے اپنے کون کی اتیاد سے لوگوں کی زندگیوں کو سیف کرتے ہیں کہ کاریف بھائی سے تھوڑا پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کا بلڈ دیا ہے کاریف بھائی سے پہلے کا بلڈ دیا ہے اس سے پہلے میں نے بلڈ دیا ہے تقریباً پاچ چھے مہینے ہو گئے ہیں تقریباً بلڈ دینے سے کچھ ہوتا ہے دیکھیں کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے جو پہلا ختم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں وہیں سے شروع کر دیتا ہے کہ کاریف بھائی جیسے ہی بلڈ ڈانیشن کے لیے سنتے ہی ہمارے ساتھ چلے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیکیاں وہیں سے شروع ہو گئی اور ان کے تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بلڈ ضرور ڈانیشن کریں گے جب بلڈ کے سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے تو وہ پروسس آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ یہ بلڈ ڈانیشن کریں گے انشاءاللہ آپ تھوڑا ویٹ کریں تو الحمدللہ دیکھیں کاریف بھائی کہ تمام بلڈ کلیر ہونے کے بعد ٹیسٹ جو ہے کلیر ہونے کے بعد بلڈ ڈانیشن کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے بلڈ دو زندگی بچاؤ لوگوں کے کام آتے رہو تو میں یہ بار بار بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ دیکھیں بلڈ ڈانیشن کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک میں سب سے مقبول ترین کام ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اسی طریقے سے کہ بہترین مشکلہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے جب یہ سارے کام اتنے آسان ہیں تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بلکل واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس الجائکتر الموت کہ ہر جاندار شئے کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو دیکھیں جب ہمیں یہ ساری باتیں پتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری جان کی یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ کسی بھی ہمیں جا سکتی ہے تو ہمیں بلڈ کاتیا دے کر کسی کی زندگی کو سیف کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جیسے لوگ سرہ دوبے حفاظت ہماری پاک آفاج کرتی ہے اسی طریقے سے مریضوں کی حفاظت ہماری دونر ہیں جو اپنے بلڈ کے احتیاط سے لوگوں کی زندگیوں کو سیف کرتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل ہے کہ کاریف بھائی جو ہے آج سیفی بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ اور جو ہے گور بھائی کو بلڈ چاہیے ان کی سسٹر کے لیے کہ فور پوائنٹ ان کا بلڈ ہو چکا ہے تو لازمی بات ہے تین سے چار بلڈوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے بھی ہم نے گور بھائی کو بلڈ ڈلایا الحمدللہ بٹائی ہسپیٹل میں تو یہی ہمارا پوگرام ہے یہی ہماری سوچ ہے کہ ہماری پوری ٹیم دن رات اس میں کوشش ہے کر رہی ہے کہ سر رومان آج میرے ساتھ موجود ہیں تو سر سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہیں اور ہماری ٹیم کی کیا افٹس ہیں سر اسلام علیکم سر کیا پوزیشن چل رہی ہے کہ ابھی بڑھ کے معاملات میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ مطمئن ہیں مطمئن ہے مطمئن ہے بہت اچھا بلڈ چل رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے سارے ٹیم راشد بھائی حویر چاندیو بھائی مزفر بھائی اور شاہ باکسن بھائی رہائل بھائی اور آریان بھائی سارے لڑکے نوجوان اچھا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی فیک دکھا رہے ہیں اور ہمارے جو ڈونر وہ بھی ہمارے ساتھ بڑھتا ہوں دیکھیں نوجوانوں کو میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ ہمارے یہ نوجوان یہ جو ہمارا کاروما چل رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور آ کر بلڈ کا تیا کریں اور اگر جو بلڈ نہیں دے سکتے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ آگے پیغام کو پہنچائیں کہ بلڈ دینا چاہیے اسے ڈھرنا نہیں چاہیے کہ آج سے دو دن تک پہلے جو کاروما ہمارے ایک دوست ہے آج بلڈ ڈونٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی بلڈ دینا سمجھ لیے کہ بہت زبردست کام ہے تو یہ آ جا کر بلڈ دے رہے ہیں اور ان کو یہ بھی اس بات سے بھی یہ مطمئن ہوگا ہے کہ بلڈ جب ڈونٹ کرتے ہیں تو ان کے تمام ٹیسٹ خود بھی ہو جاتے ہیں کہ آج ان کو وہ الحمدللہ یہ پتا چل گیا کہ ان کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے تو بس یہی میرا پیغام ہے یہی میری سوچے کہ دیکھو بلڈ دو زندگی بچاؤ لوگوں کے کام آتے رہا کہ گور بھائی سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ گور بھائی بلکل ہمارے اس پرگرام سے مطمئن ہوگے چار پانچ مرتبہ پہلے بھی ہم نے ان کو بلڈ دلایا الحمدللہ کل ان کی سسٹر کے لیے بلڈ مل رہا ہے تو گور بھائی آپ مطمئن ہی نے اس پرگرام سے یہاں بلکل میں پہلی میں نے بھولا کہ ابھی میں دوبارہ بھولا کہ میں اللہ پاکہ شکر عزا کرتا ہوں جس نے مجھے آرکس سے بھائی دی ہے جو میرے ہر وقت مجھے ساتھ کرے رہتے ہیں میں نے ان کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فون کرا ان کو لے اسے ٹیرین ٹیم میں وہ بلڈ کا انتظام کر کے دیا تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ واحد میں ان کا ساتھ دیا اور بلڈ دینا سے ڈرے مت یہ دیکھیں بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے نا کہ اس سے بلکل نہیں درنا چاہیے کاریف بھائی یہاں پہ بلکل مطمئن آرام سے بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں کاریف بھائی بلکل آرام سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے قربانی کا کچھ زیادہ کہا ہوا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل ہیپی مون میں ہے تو میں بس یہ ہی کہوں گا کہ آخر میں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں کہ جس سے میری ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے تھیلی سیمیا کے بچے ہیں آپ سمجھ لیں ان کو کسی امداد کی ضرورت نہیں ان کو ہمارے پیار کی وہ بلڈ کے اتیاد کی ضرورت ہے کہ ان کو جا کر بلڈ کا تیار ضرور کریں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا سروائیول اس بلڈ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ پاکستان زندہ بات پاک فوش پہندہ بات اللہ حافظ